موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکانا فی المدینہ تیسعت ورہت يفسدون فی الارض ولا يسلحون اور بستی کے اندر نو سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے سامینے کرام سالی علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے سورہ نمل کے آنٹالیس نمبر آیت ابھی اس آیت ہی پہ ہماری گفتہ گو ہوگی کہ وہ نو لوگ یعنی کسی قوم میں جب سرکشی پھیلتی ہے تو پوری قوم ایک جیسے ہی نہیں ہوتی ہے چند بڑے بڑے سرگانہ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ان کی لوگوں پر پکڑ ہوتی ہے اور فساد کیا تھا اس زمین کا سب سے بڑا جو فساد ہوتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اس سے بڑا کوئی فساد نہیں ہے زمین میں جتنا بھی فساد ہے ان تمام فسادوں سے بڑا فساد گناہ کا فساد ہے گناہ سرکشی، معصیت اور گناہوں میں، معصیت کے کاموں میں شرک باللہ سب سے بڑا فساد ہے قوم کے لوگوں نے رسالت کا انکار کیا یہ سب سے خطرناک معاملہ تھا جب رسالت کا انکار کیا تو اپنے خالق کا انکار کیا خالق کا انکار کیا رسولوں کی دعوت کا انکار کیا یعنی جرم پر جو نمبر ایک رسالت کا انکار کر دیا نمبر دو رسولوں کو جھٹلا کر کے ان سے بدنشگونی لینا شروع کر دیا نمبر تین اپنے خالق اور معبود کا انکار کر دیا نمبر چار جس سرکشی پر تھے اسی کو وہ اپنے آپ کو برحق اور ہدایت سمجھنے لگے تو پھر اللہ تعالی نے انہی کا ذکر کیا کہ یہ زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اس سے توبہ نہیں کرتے تھے گویا فسادی چند لوگ ہوتے ہیں کسی بھی سماج اور معاشرے میں تِسْتَوْرَحْتِنْ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُسْلِحُونَ اور یہی لوگ پولے سماج کو برباد کرتے ہیں دوسرا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ فساد اور اصلاح یعنی ایک آدمی فسادی بھی ہوتا ہے اور اصلاح بھی اس کے اندر ہوتی ہے کیوں؟ ڈبل گیم کھیلنا جیسا کہ آپ جانتے ہیں دونوں طرف چلتا آدمی منافقین منافقوں کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ تو وہ لوگ جن کو گمراہ کرنا ہوتا ان کو کہتے کہ تم درست ہو رسول غلطی پر ہے اور جب باہر آتے اپنے چند دوسرے ساتھیوں کے ساتھ تو ان کے ساتھ ہو جاتے یعنی نفاق جیسا خطرناک عمل تو جس طرح فساد اور اصلاح ایک آدمی کے اندر ہو سکتے ہیں کٹھا اسی طرح ایمان اور کفر بھی جمع ہو سکتے ہیں یعنی ایمان کا بھی کچھ حصہ ہو دل میں کفر کا بھی حصہ ہو مومنوں کے ساتھ ایمان کو ظاہر کرے کافروں کے ساتھ کفر کو مگر ایسا ایمان اسے کبھی فائدہ نہیں دے گا پھر کیا ہوا؟ وہ زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اس کے بعد اصلاح نہیں کرتے تھے فساد کا جو پلان تھا وہ کیا ہوا؟ اب اللہ نے انون چارس نمبر آیت میں اس کو ذکر کیا کہ انہوں نے باہم قسم کھایا فسادی پلان بناتا ہے پہلے تدویر بناتا ہے باہم قسم کھایا کہ ہم صالح اور ان کے گھروانوں پر چھاپا ماریں گے ایک ساتھ چھاپا ماریں گے اور اس کے بعد ان کو حملہ کر کے قتل کر دیں گے جب گواہی دینے کی بات آئے گی تو ہم کہا دیں گے کہ ہم قتل کے وقت موجود نہیں تھے اور ہم بچ جائیں گے یعنی ہم قتل تو کریں گے لیکن اگر قتل کی گواہی لی جائے گی تو ہم کہیں گے بھائی ہم گواہ نہیں ہیں یہ تو نہیں کہا جا کہ ہم قاتل ہیں ہم قاتل رہیں گے لیکن گواہوں میں نہیں پیچھ ہوں گے یعنی فساد کا خطرناک منصوبہ رسولوں کو جھٹلایا ان سے جو ہے بشگوری لی پھر ان کے قتل کا جب منصوبہ بنایا تو اللہ نے ان کے فساد کو واضح کیا کہ کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ قتل کا منصوبہ بنا کر کے کہتے ہیں کہ ہم گواہی نہیں دینے جائیں گے کہہ دیں گے ہم اس وقت موجود نہیں تھے تو اب ان آیتوں میں اللہ نے ہمیں سبق دیا کہ مجرم جب خطرناک مجرم ہوتا ہے تو اس کے جرائم بڑے خطرناک ہوتے ہیں پلاننگ بڑے خطرناک ہوتی ہے قوم سالے نے نبی کے قتل کا پلان بنایا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان مکہ کے لوگوں نے بنایا اور ایک ساتھ ہم حملہ کریں گے جیسا کہ آپ پوری تفسیر صدی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں میں جانتے ہیں تو ہمیشہ حق کو مٹانے کی پلاننگ ایک جیسی رہی ہے چاہے سالے علیہ السلام کا معاملہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو صحابہ کو ہو آج ہو حق یا اہل حق کو مٹانے کے لیے باطل کی پلاننگ ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے سوچ ایک جیسی رہتی ہے فکر ایک جیسی رہتی ہے جیسا کہ اس آیت سے پوری وضاحت ہوتی ہے اور یہ جو کسی پر ایک بارگی حملہ کرتے ہیں یا ایسا حملہ کی جس کا ثبوت مٹ جائے جیسے ایسا ایکسیجنٹ کرادو کہ کوئی ثبوت نہ ملے ایسی جگہ مارو کہ کوئی پروف نہ ملے تو یہ پلاننگ بھی کفر کی پرانی ہے آج کفر نے شر پسندوں نے اس طرح کی حرکتیں لے لی ہیں الگ الگ انداز میں لیکن یہ پرانی قوموں کی پلاننگ پہلے سے ہے دھوکے سے قاتلانہ حملہ کرنا یہ چیزیں پہلے سے موجود رہی ہیں آج بھی موجود ہیں جو کی حق کے ساتھ اور اہلِ حق کے ساتھ اہلِ باطل یہ پلاننگ بناتے ہیں اور جب وقت آئے گا انکار کر دیں گے ہم نے نہیں قتل کیا ایک طرح سے درست بات کہتے ہیں کیونکہ قتل کے پروگرام میں صحیح تھے ٹیم تیار کرنے میں اپنی جگہ تھے ٹیم کو اشارہ دینے میں تھے سرپرستی کرنے میں تھے ٹیم کو بچانے میں تھے خود نہیں قتل کیا اپنے ہاتھوں سے تو آج دنیا میں تو یہی ہو رہا ہے نا بڑے بڑے خطرناک لوگ جب اسلام کا مسلمانوں کا اہلِ حق کا کسی نیک دور اچھے انسان کا قتل کرتے ہیں تو یہی تیوری اپناتے ہیں جو پشلی تباہ شدہ قوموں کی تھی تو یہ خطرناک چیز ان کی یہ خطرناک ذہنی ہے تو اس سازش کو اللہ نے بیان کر کے ہمیں سبق دیا کہ حق کے خلاف باطل کی مارکارائی نمبرداز میں ہمیشہ ایک جیسی رہی ہے اور حق ہمیشہ باطل سے برسر پیکار رہا ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائب روز چراغِ مصطفی سے شرارِ بولہبی دوسرے چار نے کہا نا کہ تم اپنی تباہی کو ایک حادثہ مت سمجھو اس قتل کا منصوبہ پہلے سے بنا ہوگا کوئی بھی واقعہ حدثہ کہنے کو ہے کہ اچانک ہو گیا حدثہ ہو گیا حادثے کی پلاننگ پہلے سے بنائی جاتی ہے قرآن نے ہمیں سبق دیا کہ توحید اور اہلِ توحید انبیاء اور رسولوں کی زندگی سے سبق حاصل کریں اور باطل اور اہلِ باطل سے خبردار رہے ہیں ان کے مکروف عرب سے آگاہ رہیں اللہ تعالی ہمیں رسولوں کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وَصَلَى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّ رَمْحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَئِنْ اب اس کے بعد قوم سالح نے پھر کیا کہ پلان بنانے کے بعد پھر آگے کیا کام ہوا اس کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ اگلی گفتگو میں اسے ہم بیان کریں گے جزاکم اللہ خیر وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں